عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی میں سب سے پہلے کون سا جانور داخل ہوا بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے پرندوں میں سے کشتی میں توتہ سوار ہوا اور جانوروں میں سے آخری جانور گدہ داخل ہوا اور ابلیس گدے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا تفصیل ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسلم اپنے والد سے روایت کر دے ہیں کہ جب نوہ علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑہ سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کیسے متمین ہو سکتے ہیں یا یوں کہا کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار مسلط کر دیا اور سب سے پہلے بخار اس وقت نازل ہوا پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی یہ ہمارے کھانے پینے کے سمان کو خراب کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے چیڑ کی طرف الہام کیا اس نے چھینک لی تو اس سے بلی نکلی اور چوہا اس کو دیکھ کر کہیں چھپ گیا یہ روایت قابل حجت نہیں ہے کیونکہ مرسل اور منکر ہے کہ تیرے گھر والوں میں جن کافروں کے بارے میں تیری دعا قبول ہو چکی ہے اور وہ دیے جائیں گے اور ان کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار نہ کرنا اور ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی تھا وہ غرق ہو گیا یعنی جو تیری امت میں سے جو تجھ پر ایمان لا چکے ہیں ان کو کشتی میں سوار کرنا اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانے والے تھوڑے تھے حالانکہ نوح علیہ السلام ان میں ایک لمبہ عرصہ رہے نو سو پچاس سال اور ان کو دن رات ہر طریقے سے اور ہر طرح سے تبلیغ کرتے رہے گراتے دھمکاتے اور رغبت اور شوق دلاتے ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں